ہلو فرینڈز میرے گارٹننگ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو گوابا پلانٹ کے بارے میں پوری جانکاری دوں گی کیسے لگائیں کب لگائیں کیسے فرٹیلائزر دیں کب دیں ٹریمنگ کب کریں یہ دیکھیں دو سال پرانا میرا گوابا کا پلانٹ ہے اس کی میں نے ابھی کچھ دن پہلے ٹریمنگ کی تھی اب نینے برانچ نکل رہے ہیں اب اس میں برس آنے شروع جائیں گے ایک دو فروٹنگ لگی ہوئی ہے پہلے کی یہ دیکھیں یہ پچیس انچ کے کنٹینر میں لگا ہوا ہے آپ نرسری سے لاکھیں گوابا پلانٹ لگا سکتے ہیں اچھی کوالٹی کا یہ میرا پینک گوابا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ سرکل میں گوڑائی کر لیں سب سے پہلے اچھے سے گوڑائی کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں فرٹیلائزر ہے اس میں نیمکی کھلی بون مل وغیرہ ملا ہوا ہے مینگنیشیم ہے جنک ہے آپ ایک موٹھی کے تقریبا ایک موٹھی کے اسپاس چاروں طرف کنارے سے اس میں اس کو ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اچھے سے ڈال دیجئے فرنڈز ڈالنے کے بعد اس طرح سے اچھے سے گوڑائی کر دیجئے اس کے اس کے بعد یہ برمی کمپوسٹ ہے آپ چاروں طرف سے آدھا کلو کی اسپاس برمی کمپوسٹ اس میں ڈال دیجئے برمی کمپوسٹ ڈالنے کے بعد آپ کو اچھے سے اس کی گوڑائی کرنی ہے اچھے سے گوڑائی جب کر لیں آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں زیادہ پانی آپ کو نہیں ڈالنا ہے اور آپ کو ہر 20 سے 25 دن میں تھوڑا تھوڑا فرٹیلائزر اس کو دینا ہے کیونکہ ہم لوگ کنٹینر میں گارڈنگ کرتے ہیں تو اس کو مطلب آپ تھوڑا تھوڑا اس کو آپ فرٹیلائزر دیتے رہیں سمیہ سمیہ پر یہ دیکھیں یہ چائنیز گوابا کا پلانٹ ہے یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے اس کی میں نے کچھ دن پہلے ٹریمینگ کی تھی اب دیکھیں اس میں بھی نئے نئے برانچے نکلنے شروع ہو گئی ہیں اس کی ریپورٹنگ بھی میں نے کی تھی تقریبہ نے ایک مہینہ پہلے یہ دیکھیں نئے برانچ نکلنے شروع ہو گئے اب اس میں برٹس آنے لگیں گے کچھ دنوں میں چھوٹی چھوٹی برٹس دیکھ رہے ہیں لیکن بہت چھوٹے ہیں میں اس کا اپڈیٹ آپ کو دوں گے کچھ دن کے بعد سیم پروسس اس میں بھی کرنا ہے چاروں طرف سے اس کا سرکل میں گوڑائی آپ کر لیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس گوابا پلانٹ ہے تو یہ دیکھئے نیم کی کھلی بون میل بگرہ ہے اس میں مکس ہے مگنیشیم سلفیڈ جنگ آپ تھوڑا سا اس میں ایک مٹھی کی آسواس اس کو ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد اچھے سے گڑائی کر لیں آپ کو 20 سے 25 دن میں ایک مہینے میں فرٹیلائزر دینا ہی دینا ہے تاکہ اس کو خوراک تھوڑی تھوڑی ماترہ میں ملتی رہے اس طرح سے آپ کمپوسٹنگ کریں گے تو آپ کو اچھے فروٹنگ ملیں گے یہ دیکھئے برمی کمپوسٹ آدھا کلو کے آسواس اس میں آپ ایڈ کر دیجئے اس طرح سے گملوں میں اپنے پلانٹ میں کرنے کے بعد آپ اچھے سے چاروں طرف سے اس کی گڑائی کر دیں گڑائی کرنے کے بعد آپ اس میں وارٹنگ کر دیں پانی بہت زیادہ نہیں دینا ہے جب کسی بھی پلانٹ میں بڑس آتے ہیں تو پانی بہت زیادہ نہیں دینا چاہیے نہیں تو اس کے کلیاں جو ہے وہ جھڑ جائیں گی پھر فروٹ نہیں بنیں گے اس طرح سے آپ کے پلانٹ میں کافی فروٹنگ ہوگی آپ سمجھ سے میں پر اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک تو کریں دیں تینک یو